چار دنوں سے اچھی مجبوتی کے بعد تھوڑی پروفیٹ بکنگ آنا لازمی تھی اور پروفیٹ بکنگ اس وجہ سے آتے دیکھیں کہ وہاں کے جو تھوڑے ایکنومی سے ریلیٹیڈ ڈیٹا تھے وہ تھوڑے مجبوت آتے دیکھیں اور مجبوت ڈیٹا کے دم پر ہمیشہ ڈیٹا آج کل ایسا ہو گیا امریکہ کا ٹرینڈ دی پیسہ ہے ڈیٹا خراب آئے گا ایکنومی کا تو اچھا ہے چلو کہ بیاز درے جوڑ سے نہیں بڑھیں گے اس وقت فوکس ہے امریکہ کا ایکنومی پر نہیں ہے امریکہ کا فوکس بیاز دروں پر اور مہنگئی پر ہے کس چیز سے مہنگئی کم ہو سکتی ہے اگر کسی چیز سے مہنگئی کم ہو سکتی ہے تو اس کو سیلیبریٹ کریں گے اور کسی چیز کو مہنگئی بڑھا سکتا ہے تو اس پر ہم تھوڑا سا نیراش ہو جائیں گے پرسنل کنجمیشن کا جو ڈیٹا ہے یعنی کہ لوگ کتنا خرچہ کر رہے ہیں امریکہ میں وہ مجبوت آتا دکھا ہے سوا چار پرسن کے آس پاس تو ابھی لگاتار پیچھلے دو دنوں تک سینٹیمنٹ کے ہاؤزنگ سیلز کے وغیرہ جو بھی ڈیٹا ہے وہ کمزور تھے کمزور ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پرچیجنگ پاور کم ہے کم خرچہ کریں گے مہنگئی کم بڑھے گے بیازاریں تیجی سے نہیں بڑھانی پڑے گی اس چکر میں امریکی بازار بڑھے کل جو تھوڑے گھٹے ہیں اس گھٹنے کے پیچھے یہ کہ اگر کنجمور کونفیڈنس ابھی بھی زیادہ ہے مجبوت ہے یعنی کہ لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ ہے وہ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں خرچ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایکونومی جلدی ٹھنڈی ہوگی نہیں مہنگئی جلدی نیچے آئے گا نہیں اور مہنگئی نیچے نہیں آئے گی تو پھر آپ کے لئے بیازاریں بڑھنے کا اسکوپ تو اگزیکلی آج کل یہ ہی ہو رہا ہے امریکہ میں ہر چیز کو مہنگئی اور بیازاروں کے ساتھ جوڑ کر دکھا جا رہا ہے کوئی بھی خبر جس سے آپ کے من میں لے ہو نہیں ہو الگ بات ہے آپ کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ اس سے مہنگئی کم ہو سکتی ہے اس سے مہنگئی کم ہوگی تو بیازاریں جوڑ سے نہیں بڑھے گی اگر یہ فیل ہے اچھی خبر اچھا وہ ایکونومی کے ساتھ سے دیکھوئے مت پورا فوکس ہی ایسا کر دیا امریکہ میں اب پورا ہفتہ دیکھ لو ہر ڈیٹا ایسے ہی دیکھا آزار نے مور بنائی بس ہمارا فوکس ایک ہی چیز پہ ہے مہنگئی کم ہوگی کیلئے مہنگئی اور بیازاریں اب وہ ایکونومی کے لئے اچھا ہے خراب ہے چھوڑو نا ایکونومی کہاں جا رہی ہے 2.4 کا جی ڈی پی آنکڑا ریوائیز وقت 2.1 آگیا تو خوش ہی منا رہے ہیں ایسا حال ہے گٹنے پہ خوش ہی ہو نہیں چاہی بڑھنے پہ ہو نہیں چاہی لیکن یہی مارکٹ ہے جب مارکٹ جو کہہ رہا ہے وہ سن لو وہ دیکھ لو اور اس کے ساتھ سے کام کر لو ابھی مارکٹ نے کلیرلی ایک من بنا رکھا ہے کہ پہلے کیا تھا پہلے تھا کہ اتنی بیازاریں بڑھی ہوئی ہے ساڑھے پانچ پرسند آپ پہنچ گئے اس کے باوجود دیکھو اکونومی مجبوط ہے تو اس پہ چل رہے سے ہے ابھی ہی ویسا نہیں ہے ابھی اکونومی کی مجبوطی ایک طرف ہم کو بتا ہے مجبوط ہے اس پہ دماغ ہی نہیں لگانا ابھی ہمیں یہ سوچنا ہے کس چیز سے مہنگری کم ہو سکتے ہیں کس چیز سے بیازاریں کم ہو سکتے ہیں بس یا زیادہ جوڑ سے نہ بڑھے یہ امریکہ کی thought process ابھی چلی اور جب تک یہ چلی تب تک آپ بھی ان کے ساتھ چلو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں جس دن بدلے گی تو پتہ چلے گا کہ کس چیز پر امریکی بازہ نیا reaction دے رہے ہیں لیکن باقی سنکردی خراب ہی ہیں نورٹ نیٹ کی پہنے دو سو پوائنٹ ڈاؤ گٹا ہے کوئی بڑی بات نہیں چار دن تا آٹھ سو پوائنٹ بڑھا ہے تو پہنے دو سو پوائنٹ اگر پچیز پرسنٹ جتنا بڑھا اس کا گڑھ جائے تو کونسی بڑی بات ہے نہیں ہے لیکن کچھا تیل ساتھا سیڈالوں کے اوپر ہے تھوڑا تینشن دے رہا ہے ہمیں تو دے رہا ہے امریکہ والوں کو آئینا ہے ہم کو تو آ رہا ہے بانڈ ڈیلڈ اور ڈال انڈیکس تو چلو اسٹیبل سے ہی ہے کوئی خاص بدلہ ان میں نہیں ہے لیکن کچھا تیل کا بڑھنا سنکر اچھا تو نہیں ہے تھوڑا ساینا چنتہ ہے گلوبل سنکر اچھے تو نہیں ہے ہمارے لیے اور ویسے بھی چار دن سے بڑھے ہیں تو ہر روز تو آپ بڑھ نہیں سکتے تھوڑا بہت تو کہیں رکیں گے چلیں گے تو اتنا اندازہ ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ گلوبل سپورٹ آج کے لئے میسنگ ہے میں پرمینٹی تو نہیں مانتا ہوں لیکن آج کے لئے میسنگ ہے آج کے لئے میسنگ ہے اور میسنگ اس دن جواب آپ کو سب سے زیادہ ضرور تھے